بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریک اس مائن سے اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام میں اپنے آپ کو اکل اکل نہیں سمجھتا ہم جو کچھ بھی رائے قائم کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کچھ پڑھ کے کچھ جان کے کچھ سن کر اور کچھ دوسرے لوگوں کی ریسرچ سے آخذ کرتے ہیں یہ جو طالبان پہ بمباری ہوئی ہے بھل مند میں آخرات میں اور کندھار میں اس سوال نے بہت پریشان کیا خاص طور سے جو ہم جیسے پاکستان دوست اور طالبان آپ سمجھے دوست جو لوگاں ان کو کہ آخر یہ جہاز کس راستے سے آئے تھے پاکستان نے تو ان کو اجازت نہیں دی اور ہمارا وزیراعظم جو ہیں جو بات کہتے ہیں وہ کر گزرنے کی حمد بھی رکھتے ہیں انہوں نے absolutely not کہا تھا تو میرے ایک ناظر نے ایک ناظرین میں سے میرے ایک ناظر نے مجھے کومنٹ میں بتایا کہ جناب یہ آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ روس نے اسے سینٹرل ایشیا میں امریکہ کو استعمال کے لیے اڈے دیئے ہیں تو یہ ان کو کیا ضرور ہوتا ہے ادھر سے آنے کی یہ تو سینٹرل ایشیا سے آئیں گے تاجکستان پر صرف افغانستان میں یہ تو بڑا ان کا نزدیکی روٹ ہے اور واقعی جب پھر میں نے یہ تحقیق کی تو میں نے اس بات کو سچ پایا ناظرین اکرام اگر میں ایک فکرہ کہوں تو ذرا اس کی واقعیت پر غور فرمائیے گا تالوان کے جو لوگ اس وقت ہمدردی یا دوست ہیں سوائے ان کے جن کے دل میں خوف خدا ہے یا ان کا تقویہ یا وہ مسلمان کے پوائنٹ آگوں سے میں بات نہیں کرتا باقی جتنے ان کے دوست ہیں وہ اس کے خوف سے ہیں وہ تالوان کے کریکٹر سے یا ان کی فتوحات سے یا ان کے اس سے دوست نہیں ہیں وہ تالوان کے دوست اس لیے ہیں کہ ان کے دماغوں میں جہاد کا فلسفہ گھسا ہوا ہے جو ان کو بتایا گیا تھا جہاد یہ ہے کہ رکدہ نہیں جاو چلے پڑے تو حکم یہ ہے دیکھو نا مسلمان کو کہ بھئی جاو آپ آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لے تو آپ کا بھائی بن گیا بہت ہی ختم ہو گئی نہیں قبول کرتا تو اس سے جزیہ طلب کرو جزیہ بھی نہیں دیتا تو پھر اس سے جنگ کرو یہ دیکھیں یہ بنیاد دیس ہے آپ اس کو ادھر سے کون کو پکڑیں ادھر سے پکڑیں اوپر سے پکڑیں نیچے کوئی ایسا فراد ہے یہ جتنی واقعی توجیحات یہ غامدی اینڈ کمپنی اور ادھر ادھر لگ رہی ہیں یہ سب بکواس ہیں جھوٹ ہے خدا کے لیے قرآن کی جو 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 توجیحات ہیں جو قرآن پاک کے احکامات ہیں وہ بڑے واضح ہیں بہت واضح ہیں بہت واضح ہیں بہت واضح ہیں ان کو جدید اور کی حرفیلوں میں مکس اپ نہ کرو طالبان کا شروع سے ایک ہی ان کا نکتہ نظر ہے آپ کو پتہ ہے جب وہ صورت کر رہے تھے جب ایگریمنٹ لکھ رہے تھے جب انہوں نے لکھ دیا ہم نے اسلام نظام نافذ کرنا ہے ہمیں نہیں پتہ کیا جمہوریت ہے امریکہ کیا کرتا ہے چین کیا کرتا ہے پاکستان کیا کرتا ہے ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے اب بھی انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو جو ہیں یہ پاکستانی یا چینی یا روسی یہ تو کسی اوری چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ تو ہمیں بنا رہے ہیں یہاں پہ کہ جیسے ہم ایک سٹیک اولڈر ہیں ہم تو مالک ہیں ہمارت اسلامیاں ہم نے یہاں بنانی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے انہوں نے اپنے جہاد میں تیزی لے آئے ہیں یہ تو ہے ان کا پوائنٹ آف جو کہ وہ قبضہ کریں گے افغانی صاحب جو وہ اسلام نافذ کریں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کی برکات ہے آہ دیکھیں نا پیچھے یہ سویر شاہین کو پرسوں میں دیکھ رہا تھا کوئی انڈین چینل انٹرو کر رہا تھا تو اس نے اس کو انڈین کو کہا کہ تم نہ زیادہ ٹٹر کرنے کا بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے کچھ بندے سیلیکٹ کرو اپنے صافی ان کو بھیجو میرے پاس ادھر میں انہیں دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے لڑ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو باتیں یہ تو صاحب تم وہ بتا رہے ہو نا جو تمہیں لوگوں نے کہا ہے ان کو ہمارے مطلق یعنی اس لیے کہ طالبان نا میڈیا ویڈیا پر نہیں زیادہ ہی ہی رکھتے ہیں اچھا صاحب یہ تو اب بات واضح ہوئی جو میں نے آکھو کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر کوئی دوستی کرے گا سوائے پاکستان کے لئے کیونکہ پاکستانی کے نظریاتی مملکت ہے تو وہ بھئی ان کے خوف سے کرے گا چائنہ نے ان سے گرنٹی مانگی ہے کہ یہ مشرقی ترکمانستان کی جو تحریک ہے یہاں پہ نہیں چلے گی مجھے نہیں پتا طالبان نے گرنٹی دی ہے یا نہیں دی ہے لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کا استراب دور کرنے کے لئے طالبان کو انہوں کو کوشش کرتے رہتے ہیں انہوں نے ایرانیوں روسیوں اور وسط ایشیا کے ممالک کے ساتھ بات چیت کی ہے انہوں نے چینیوں کو یقین دلایا کہ ان کا مسلم اقلیتوں کے خلاف بیجنگ کے مظالم کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور انہوں نے امریکیوں سمیت ہر کسی کو یہ بھی بتایا ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان کے سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کاربائیوں کے اڈے کے طور پر استعمال نہیں ہونے دی گی اس زوردست حکمت عملی کو چھبیس جولائی کو اس وقت ایک بڑا ناردین کرام چھٹکا لگا تھا جب پاکستانی طالبان کے سربراہ نور والی مسئول نے سی این این کو ایک غیر معمولی انٹربو دیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا گروپ افغانستان کی سرحد پر پاکستانی علاقوں پر قوضہ کرنے اور انہیں آزاز کرانے کا ارادہ رکھتا ہے طالبان قیادت میں انہیں اس طرح کا استعال انگیز بیان دینے کی اجازت کیوں دی اور یہ تحریک طالبان ٹی ٹی پی کے رہنما نفتی نور والی مسئول کا پہلا ٹیلی ویزن انٹروو تھا نور والی مسئول ایک تجربہ کار مذہبی عسکریت پر سندہ یہ بات آپ یاد رکھیں اور اس نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے جس میں اس نے خاصے انکشافات دیکھیں میں نے خلال اردو میں میں دیکھتی تھی بہت عرصہ پہلے تو اگر آپ کو محصر ہو تو یہ پڑھیں ضرور آپ کو بتا ہے قطر میں جب پاکستانی ویڈیویں سویل شاہ انصر رابطہ کی آئینا تو ان سے پوچھا تھا اس انٹروو کے مطلقے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ایک ان کا فکر ہے بنا بنایا کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ہم نے کرنے دیں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ تو مشرقی افغانستان میں موجود ہے انہوں نے خموشی اختیار کی اس کی کیا وجہ ہے یہ بڑا ایک دلچسپ سورہ طالبان رہی ہے دیکھئے چھنڈے دل سے ہمیں معاملات کو دیکھنا چاہیے جہاں پہ ہماری مجبوری ہیں نا وہاں طالبان کی کوئی کچھ مجبوری ہیں وہ کوئی مریخ سے تو اترے نہیں ہے تو انسانی نا دب دو حکمت پر عملی جانتی ہوتی ہے اس میں اور یہ جو بات گئی جاتی ہے نا ایوریسنگ ہے تو صحیح چاہے آپ جیسے مرتی اس کو ممکن ہے وہ اپنا کوئی اپنے چالبازی کا نام دیں یا جنگی حکمت عملی قرار دیں لیکن اس وقت ضرور ہے یہ کہ جس وقت میں وہ پکے ہیں نا اس پر وہ پکے ہیں آپ اس پر اس سے وہ شرگوں سے مٹی جھڑیں یا جو مرضی کریں لیکن پاکستان کو اب یہ ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جب یہ کہتا ہے کہ میں تو احتابے ہوں اسلامی امارت اسلامی افغانستان کے تو ہے وہ وہاں پہ آپ کے علاقے ہیں اور پاکستان انٹریجنس کو پتہ ہے اس بات کا کیونکہ سیریہ میں ہے یا تو طالبان پاکستان کے ایس ایس جی کو اجازت دے کہ وہ خود آپریشن کر کے اس کو پکڑیں کیونکہ اس کی طرف سے بتمیزی دھمکیاں اور کاروائیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں بچینی میں اضافہ ہو رہا ہے حملے شروع ہو گئے ہیں وہاں ہمارے دونوں جو اس کے ایریاز ہیں وہاں پہ ناظرین اکرام اس وقت بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان نہ بجائے اس کے کہ معاملات کو دھبانے کی کوشش کرے عوام کو مؤمن کرنے کے لیے کوئی اٹسیدی بات کرے اب آپ کو عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کل کو خطرناک حرکات اور ہو گئی نا تو یہ پھر پاکستان کے لوگ آپ سے بہت بدزن ہو گئے کیونکہ آپ نے انہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے دھوکہ دیا گیا ہے اس لیے میری درخواست ہے کہ حکومت اعتماد میں لے کے بات کرے ان سے اور اس سے کہے گئے اگر یہ نشان دے کریں اجازت آرمان اس کو پکڑے یا مار دیں یا پھر پاکستان کو اجازت دیں پاکستان میں اس کو درون سے بھی مار سکتا ہے پاکستان اس کو اور طریقے سے بھی مار سکتا ہے اجازت تو دیں انہیں اب یہ بیس ہزار مسلح مندے لے کے بیٹھے کبالی علاقے میں پاکستان کیا سوچ رہا ہے کیا کیا مطلبہ کرنا جاتا ہے اب بات جو ہے نا یہ منافقت سے نہیں چلے گی تاربان کے ساتھ کھل کر بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بات مانیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کھو دیں وہ پاگل نہیں ہیں میں آپ کو بتایا تھا کہ کندھار میں ان کی جو لڑائی ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے لیے بھی ہے کندھار جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے بروژستان میں انسر جنسی کا اور کندھار کا جو کونسلیٹ ہے انڈیل وہ آپ کو بتایا وہ ان کا پینٹا گانہ مقام میں اس لیے یہاں جو تاربان کو جس صورتحال کا سامنہ ہے اس طور پاکستان غور کرے اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا مالین اللہ البلاغن موین درخواست قرآن نماز کو تردیمے کے ساتھ جانئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں آپ کا بہت شکریہ قرآن کوںس دیں سوال